اسلام علیکم لیولز آف ارگنیزیشنز کے اندر ڈسکرائب کرتے ہیں لیٹس گو سٹارٹ آور لیکچر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ارگنیلیز وچیز دہ تھرڈ بیالوجی کا لیول آف ارگنیزیشن ارگنیلیز کیا ہوتی ہیں ارگنیلیز کو ہم لوگ سیل کے کمپوننٹس بھی کہتے ہیں یعنی سیلولر کمپوننٹس آر کارڈ سیل ارگنیلیز ارگنیلی ایک سب سیلولر سٹرکچر ہے جو ون اور مور سپیسفک جوپس پرفارم کر رہی ہوتے ہیں سیلز کے اندر جیسے کہ آرگنز باڈی کے اندر ورک پرفارم کرتے ہیں اس طرح آرگنیلیز بھی سپیسفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں سیلز کے اندر آرگنیلیز ورک ایزا کو آڈینیٹر فور نارمل فنکشننگ آف دا سیل آفیو آف دیم فنکشن بے پروائیڈنگ شیپ یعنی آرگنیلیز سیلز کو شیپ پروائیڈ کرتی ہیں سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور لوکوموشن میں انوالو ہو رہی ہوتے ہیں سیلز کی انڈ ریپروڈکشن آف سیلز میں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں ٹائپس آف آرگنیلیز کے آرگنیلیز کی کتنی ٹائپس ہیں آرگنیلیز کو میمبرین کی پریزنس اور ایبسنس کی بنا پر تھری کیٹاگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گئے نون میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز اور ڈبل میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز نون یعنی کہ وہ آرگنیلیز جن کے اندر میمبرین موجود نہیں ہوتی سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز جن کے اندر ایک میمبرین موجود ہوتی ہے ڈبل میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز یعنی کہ وہ آرگنالیز جن کے اندر دو ممبرینز موجود ہوتی ہیں ون بے ون ہم لوگ ساری ٹائپس کو ڈسکرائب کریں گے بائی ڈائگرامز نون ممبرین باؤنڈ آرگنالیز ایسی آرگنالیز جن کے اندر ممبرین موجود نہیں ہوتی اسے ہم لوگ نون ممبرین باؤنڈ آرگنالیز کہتے ہیں یہ آرگنالیز پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیلز کے اندر موجود ہوتی ہیں پروکریوٹک سیلز ایسے سیلز جن کے اندر ویل ڈیویلپ نیوکلس موجود نہیں ہوتا اسے ہم لوگ پروکریوٹک سیلز کہتے ہیں ان کے اندر جو ڈین اے موجود ہوتا ہے وہ سب مرد ہوتا ہے ان دا سائٹو پلازم کے اندر اور یوکریوٹک سیلز ایسے سیلز ہوتے ہیں جن کے اندر ویل ڈیویلپ نیوکلس موجود ہوتا ہے اب یہ کونسی آرگنالیز ہیں جن کے اندر ممبرین موجود نہیں ہوتی وہ ہیں رائیبوسومز سیل وال اینڈ سائٹو سکیلٹن رائیبوسومز جیسا کہ ساٹھ ڈیگرامز میں دکھایا گیا ہے کہ رائیبوسومز ٹو سب یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے لار سب یونٹس اینڈ سمال سب یونٹس اور رائیبوسومز نون میمبرینس باؤنڈ اورگنالیز ہوتی ہیں یہ وہ سائٹس ہیں جہاں پر سیلز پروٹین کو سنتیسائز کرتا ہے ایکالڈنگ ٹو جنیٹک انسٹرکشنز کے مطابق یہ ایکول ایمونٹ اور رائیبوسومل آر این اے اینڈ پروٹینز کو رکھتے ہیں اس لئے ہم لوگ رائیبوسومز کو رائیبو نیوکلیو پروٹینز بھی کہتے ہیں پروکریوٹک سیلز کے اندر سیونٹی ایس کے رائیبوسومز موجود ہوتے ہیں اور یوکریوٹک سیلز کے اندر ایٹی ایس کا رائیبوسومز موجود ہوتا ہے اگر ہم لوگ سیل والز کو دیکھیں سیل والز جیسا کہ ریجیڈ نون لیونگ پرمیابل میبرین ہوتی ہے جس نے پلازما میبرین کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے سیل وال پلانٹ سیلز کے اندر موجود ہوتی ہے فنجائی کے اندر موجود ہوتی ہے الگی کے اندر موجود ہوتی ہے بیکٹیریا کے اندر موجود ہوتی ہے یہ لیونگ اورگنزمز کو شیپ پروائیڈ کرتی ہے ریجیڈیٹی پروائیڈ کرتی ہے سٹرکچر پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم لوگ سائٹو سکیلٹن کو دیکھیں یہ بھی ایسی ارگنیلی ہے جس کے گیڈ میمبرین موجود نہیں ہوتی سائٹو سکیلٹن کو ہم لوگ نیٹورک آف آئیبر بھی کہتے ہیں جو سائٹو پلازمز کے اندر سسپینڈ ہوتے رہتے ہیں دیر آر تھری ٹائپ سو سائٹو سکیلٹن ہیں دیز آر مایکرو فیلمنٹس، مایکرو ٹیبیولز، انٹر میڈیٹ فیلمنٹس ہیں جیسا کہ یہ سیلز کو شیپ پروائیڈ کرتے ہیں سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اینیمل سیلز کے اندر سیلوال موجود نہیں ہوتی تو سائٹو سکیلٹن اینیمل سیلز کے اندر موجود ہوتے ہیں جو انہیں شیپ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ اسوسییٹڈ ہوتے ہیں سیلز کی موٹیلٹی کے ساتھ اب ہم لوگ ڈسکرائب کریں گے سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلی ایسی آرگنیلی جن کے اندر سنگل میمبرین موجود ہوتی ہے یہ یوکریوٹک سیلز کے اندر موجود ہیں یہ کونسی آرگنیلیز ہیں ان میں ہیں لائسوسومز، ویکیولز، گالجی اپریٹس اور انڈو پلازمک ریٹی کولم لائسوسومز کیا ہوتے ہیں لائسوسومز ممبرین انکلوزڈ بیگز ہوتے ہیں جنہوں نے سٹور کیا ہوتا ہے انزائمز بغیرہ کو جیسے کہ ہائیڈرو لائٹک انزائمز کو انہوں نے سٹور کیا ہوتا ہے جو میکرو مالکیولز کی ڈائیجیشن میں انوال ہوتے ہیں لائسوسومز سرفیس پروائیڈ کرتے ہیں سپیس پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پر سیلز ڈائیجیسٹ کرتے ہیں میکرو مالکیولز کو سیف لی میکرو مالکیولز جیسے کہ پروٹینز، کاربو ہائیڈریٹ، لپیڈز بغیرہ ان کی بریک ڈان کرنے میں انوال ہو رہے ہوتے ہیں ہائیڈرو لائٹک انزائمز جو کہ لائسوسومز کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر ہم لوگ ویکیولز کو دیکھ لیں ویکیول پلانٹس میں دیکھے جائیں تو سنٹر میں ایک لارج ویکیول موجود ہوتا ہے اور نیوکلس سائٹ پر ہوتا ہے اور انیمنز بغیرہ کے اندر سمال ویکیولز موجود ہوتے ہیں اور نیوکلس سنٹر کے اندر موجود ہوتا ہے ویکیول ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو سٹور کرتے ہیں اسے ہم لوگ سیل سیب بھی کہتے ہیں ہیومنز کے اندر جیسا کہ یہ ہیلانین کو سٹور کرتے ہیں میلانین ایک ایسا ہیگمنٹ ہے جو سکن کلرز میں انوال ہو رہا ہوتا ہے سکن کلرز کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے گولجی اپریٹس دکھایا گیا گولجی اپریٹس یہ بھی سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز ہیں یہ فلیٹڈ میمبرین سیکس ہوتی ہیں جو سٹارک کی طرح دکھائی دیتے ہیں اس کی جو سس فیز ہوتی ہے جسا ہم لوگ فارمنگ فیز کہتے ہیں جہاں پر ویزیکلز بغیرہ یعنی کہ گولجی اپریٹس بن رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو ٹرانس فیز ہوتی ہے جسا ہم لوگ میچورنگ فیز بھی کہتے ہیں اور گولجی اپریٹس یوز ہوتی ہے منفیکچرنگ میں، سٹورنگ میں، ٹرانسپورٹیشنز اور ویزیکلز میں انوال ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ ساتھ دکھایا گیا ہے انڈو پلازمی کریٹی کولمز کو انڈو پلازمی کریٹی کولم میمبرینز کا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو ایکسٹنڈنگ ہوتا ہے فرام Plasma میمبرینز سے نیوکلئر انوالب تک انڈو پلازمی کریٹی کولمز کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسا کہ رف انڈو پلازمی کریٹی کولم اور سمووث انڈو پلازمی کریٹی کولم رف انڈو پلازمی کریٹی کولم ایسی سائٹس ہوتی ہیں جو ریبوسومز کے لیے اٹیچمنٹ سائٹ پروائیڈ کرتی ہے اور سموتھ ہندوپلازمک ریٹکولمز ریبوسومز کے لئے اٹیچمنٹ سائٹ پروائیڈ نہیں کرتی جیسے کہ ریبوسومز جو راف ہندوپلازمک ریٹکولمز ہیں وہاں پر ریبوسومز موجود ہیں تو یہ پروٹین کی سینٹسز کے لئے انوالو ہو رہی ہوتی ہے اور سموتھ ہندوپلازمک ریٹکولمز لپیڈز کی سینٹسز میں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں اب ہم لوگ ڈسکرائب کریں گے ڈبل میمبرین باؤنڈ اورگنیلیز ایسی اورگنیلیز جن کے اندر ڈبل میمبرین موجود ہوتی ہے اسے ہم لوگ ڈبل میمبرین باؤنڈ اورگنیلیز کہتے ہیں یہ یوکریوٹک سیلز کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ اورگنیلیز کون سی ہیں جیسے کہ نیوکلس مائٹو کانڈریا اینڈ کلورو پلاس نیوکلس سٹور کرتا ہے جنیٹک انفرمیشنز کو اور ان انفرمیشنز کو سیل ڈیوینز کے دوران رانسفر کیا جاتا ہے پیرنٹو آو سپرنگ کے اندر نیوکلس کے اندر جیسے کہ نیوکلیو پلازا موجود ہوتا ہے نیوکلیو لس موجود ہوتا ہے نیوکلیر پورز موجود ہوتا ہے اور نیوکلس کو جس میمبرین نے گھیرا ہوتا ہے ڈبل میمبرین ہوتا ہے اسے ہم لوگ نیوکلیر انویلپ کہتے ہیں اگر ہم لوگ میٹو کانڈریا کو دیکھیں میٹو کانڈریا روڈ شیپ ہوتی ہیں اسے ہم لوگ پاور ہاؤس آس سیلز بھی کہتے ہیں یہ دو میمبرین پر مشتمل ہوتی ہے جو باہر والی میمبرین ہوتے ہیں اسے ہم لوگ آوٹر میمبرین کہتے ہیں جو اندر کترہ میمبرین ہوتے ہیں اسے ہم لوگ انر میمبرین بھی کہتے ہیں میٹو کانڈریا کے اندر گرینیوز موجود ہوتے ہیں مائٹرکس بغیرہ موجود ہوتے ہیں مائٹو کانڈریا اکسیڈیٹی فاسفور رائیلیشنز کے ثروع کنوالٹ کرتی ہے فوڈ کو ٹو کیمیکل انرجی کے اندر جسے ہم لوگ ایٹی پی بھی کہتے ہیں یعنی مائٹو کانڈریا ایٹی پی کی سینٹسیز کے اندر انوالو ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ دکھائے گا ہے کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ جیسے کہ پلانٹس کے اندر موجود ہے یہ ڈبل میمبرین باؤنڈ اورگنیلیا اس کے اندر لاسٹیٹ بغیرہ موجود ہوتے ہیں جو کلورو فیل مالیکیولز رکھتے ہیں کلورو فیل مالیکیول فور ٹو سینٹسیز کے پروسیز میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں یعنی سن لائٹ کی موجودگی میں کاربن ڈیکسائیڈ کو اور وارٹر کو یوز کرتے ہیں اور گلوکوز بناتے ہیں انڈ اکسیجن بنا رہے ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ اس کے اندر کلورو فیل مالیکیولز موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ایک سیل کو دکھایا گیا ہے جس کے اندر یہ ساری اورگنیلیز موجود ہوتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا اسے ہم لوگ کمپوننٹ آو دا سیلز کہتے ہیں یعنی کہ سیلز کے کمپوننٹ ہیں جو سیلز کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیفرنٹ رنکی اورگنیلیز دکھائی گئی ہیں نیوکلز دکھایا گیا ہے انڈو پلازمی گریٹیکولمز سموتھ اور آف انڈو پلازمی گریٹیکولمز ہوتے ہیں لائسوسونز موجود ہوتے ہیں میٹو کانڈریا ہے گولجی اپریٹس ہے سنٹریوز موجود ہے جو میٹورٹک فائبرز بنانے میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے تھینکیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیوز نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ نیکسٹ لیولز کو ڈسکرائب کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ